یہ جو آئی ہے لوف سٹوری تیری میری لوف سٹوری ملنا چاہیے نہیں ملنا چاہیے اس پہ فلحال میری آخری ان سے کوئی تکلیف نہیں ہے کوئی جلسی نہیں ہے کوئی مجھے ان سے دلچسپی سامنے شرمندگی ہو رہی ہے یہ شرمندگی نہیں ہو رہی ہے تو اللہ دیکھ رہا ہے جو دیکھنے والے نا ان کے سامنے یہ ساری باتیں کھول کے رکھیں کوئی جو کر رہا ہے میں یہ کہہ ہی نہیں رہی کہ یہ نہیں کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم میری پیاری پیاری دوستوں کے امید ہے سب ٹھیک تھاک ہوں گی خیر سے ہوں گی خوش ہوں گی میں بلکل ٹھیک تھاک ہوں الحمدللہ ویڈیو شروع کرتے ہیں جی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک ریکوست آپ سے کرتی ہوں کہ پلیس ویڈیو کو فل ووچ کریے گا پھر ٹھنڈے دلے دماغ کے ساتھ کمنٹس کریے گا لائک کریے گا شیئر کریے گا سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا بیل ایک آن کے بٹن کے ساتھ میری جو بھی نئی ویڈیو ہے اس کا نوٹیفکیشن آپ کو طورنٹ مل جائے اور میرا ایک جی ولاغنگ کا بھی چینل ہے چھوٹا موٹا سا چھوٹے چھوٹا منہ منہ سا تو پلیس اس پہ بھی نظرے کرم ڈالیے گا آلیاز لائف اسٹائل کے نام سے میں نام لکھ دوں گی اس کا یہاں پر تو اس پہ بھی جا کے اس کے ایک ہزار سبسکرائبر ہیں وہ پورے کرا دیجئے بس ہونہی والے ہیں تھوڑے ہی رہ گئے ہیں تو وہ آپ لوگ پورے کرا دیجئے اور واش ٹائم پورا کرا دیجئے تو پھر میں اس پہ بھی مزید کام شروع کروں ایسے میں تھوڑا سلو سلو ہی کر رہی ہوں تو چیلنج ہی بس آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ کرنی تھی اور ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو میں بات پروں گی میں آج اس پہ بنانا نہیں چاہ رہی تھی لیکن میرے پاس کمنٹس آئے ڈی ایم وغیرہ کے آپ بنائیں 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 یہ جو آئی ہے لیو سٹوری تیری میری لیو سٹوری جو آئی ہے نا اس پہ تھوڑی سی کچھ بات کریں اس پہ بنائیں تو اور پھر میں نے کل بھی تھوڑا بہت دیکھا تھا کہ میں نے کہا تھا میں تھوڑا بہت نکالوں گی منگنی کے حساب سے جو چیزیں ہوتی ہیں جو مفتی صاحب وغیرہ ہیں ان کی میں نکالوں گی تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی یہ میں ان پانچ بہنوں کے لیے ہی نہیں بات کر رہی صرف تیری میری لیو سٹوری پہ تو میں بات کروں گی وہ تو انہیں کی ہے لیکن یہ چیز جو ہے نا منگنی اور نکال اور گھومنا پھرنا اور یہ وہ یہ میں خاص طور پہ ان پانچ بہنوں کے لیے بات نہیں کر رہی جن کو سسٹر لوجی کہتے ہیں سسٹر لوجی بھئی اگر غلط لے رہی ہوں تو سوری ٹھیک ہے تو صرف ان پہ بات نہیں ہے جو باقی بھی ہمارے یوٹیوبر ایسے ہیں نا یہ جن کے ابھی نکاح ہو رہے ہیں جن کی منگنیاں ہو چکی ہیں جن کے نکاح بھی ہو چکے ہیں وہ بھی پاگلوں کی طرح بلکل آپ اسے باہر ہو چکے ہیں جو ٹک ٹاکر تھے پہلے اور اب لاغنگ بھی جنہوں نے شروع کر دی ہے وہ سب بہت سارے اس میں نام ہیں مجھے سب کے سچی باتیں نام یاد بھی نہیں رہتے کسی کی ویڈیو سامنے آ جاتی ہے میں دیکھ لیتی ہوں وہ لوگ مجھے اتنے خاص پسند بھی نہیں ہے کہ میں ان پہ ٹائم ویسٹ کروں ایسے لوگ مجھے ویسے بھی پسند نہیں آتے ٹھیک ہے جی تو جو اپنی روایات اپنی جو کلچر ہوتا ہے اپنے ملک کا کلچر اپنے جگہ کا کلچر اور اسلام کے حساب سے جو باتیں ہوتی ہیں ان سے پرے ہو کے جو کام کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے ان لوگوں کو دیکھنے میں کوئی دلچسپی ہوتی نہیں ہے پھر میں مجبوراں دیکھتی ہوں جب میرے پاس ریکوست آتی ہے کہ ان پہ ویڈیو بنائیں ویڈیو بنائیں میں بات کروں گی پہلے ان کی جی جو آج ان کی ویڈیو آئی ہے سسٹر لوجی کی جو تیری میری پریم کہانی والی تیری میری لیو سٹوری پریم کہانی جو ہے اپنے ہزبنڈ کے ساتھ اب تو ہزبنڈ ہو گئے ہیں ان کے ساتھ جو آئی ہے تو اس پہ بات کروں گی اس پہ کچھ لوگوں نے کچھ سوالات میرے سامنے رکھے کہ یہ پوچھیں یہ پوچھیں تو خیر میں پوچھوں گی تو مجھے بھی عجیب صحیح لگا تھا تھوڑا تھا لیکن میں سوچ رہی تھی کہ اب میں نہیں بناؤں گی ان کے لیے ابھی فیلحال کوئی ویڈیو نہیں بناؤں گی اور یہ ویسے بھی میری اس موضوع پہ یہ جو منگنی نکاح اور ملنا چاہیے نہیں ملنا چاہیے اس پہ فیلحال میری آخری ویڈیو ہے اب میں اس کے بعد اس موضوع پہ کوئی ابھی نہیں بناؤں گی جب تک بہت ضرورت نہیں پڑے گی کوئی ایسا چیز سامنے نہیں آئے گی جس پہ واقعی بولنا چاہیے کہ اس کے بیچ میں میرا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ اس طرح کے موضوع پہ بناؤں کہ لوگوں کو بڑی پریشانی ہو جاتی ہے اس لیے کہ ویسے بھی قیامت کے قریب کی نشانیوں میں سے ہے کہ دنیا میں جو چیز زیادہ گند پھیلاری ہوگی جو چیز برائیاں پھیلاری ہوگی لوگ اسی کی طرف جائیں گے لوگ اسی کی طرف لپکیں گے تو وہی ہو رہا ہے ہماری اس پوری دنیا میں پورے معاشرے میں ہر جگہ یہی ہو رہا ہے کہ جو برائی کر رہا ہوتا ہے جو اسلام سے ہٹ کر اپنی کلچر سے ہٹ اپنی روایہ سے ہٹ جو بھی کام کر رہا ہوتا ہے لڑکا ہو لڑکی ہو آدمی ہو بندہ ہو بندی ہو جوان ہو جو بھی ہیں جو بھی ہیں دنیا میں انسان وہ اگر ان چیزوں سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں تو دنیا اس کو سر پہ چڑھائے گی اور اگر ان چیزوں کے خلاف کوئی آواز اٹھا لے تو اس کو ایسی ایسی باتیں سناتی ہیں تم کنزوریٹیو ہو تم تماری ذہنیت اتی چھوٹی ہے تم یوں بات کرتے ہو تم یوں بات کرتی ہو تم ان سے جیلس ہوتی ہو تم ان سے جیلس ہوتی ہو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیوں جیلس ہوں گی مجھے ابھی تک اس کا سمجھ میں نہیں آئے کافی آئے جیلس 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 ہو رہی ہو مجھے نہیں سمجھ میں آئے کہ میں ان لڑکیوں سے کیوں جیلس ہوں گی مطلب ایسا کیا کام کر رہی ہیں وہ دنیا میں نام اپنا اونچہ کیا ہوا ہے انہوں نے کہ جس سے میں واقعی جیلس ہوں کہ کاش میرا بھی نام ایسا ہوتا ہے میں نے تو پچھلی ویڈیو میں بھی کہا کہ اللہ نہ کرے کہ میرا میری تو خیر ابیج نہیں ہے کہ میں اس طرح کا کوئی کام کروں یا میرے بچوں میں سے کسی کا نام ایسا ہوں میں بہت دعائیں مانگتی ہوں کہ میری بچوں کا نام پوری دنیا میں بہت عزت سے لیا جائے ان کے نام سے ہم پہچانے جائے اور میرے بچوں کا نام بہت عزت سے لیا جائے میں ہمیشہ ہر نماز میں یہ دعا مانگتی ہوں نماز کے بغیر بھی یہ دعا مانگتی تو سب سے پہلی جو میری دعا ہوتی ہے وہ عزت کی ہوتی ہے اس کے بعد روپیہ پیسہ آتا ہے میری ہر دعا میں تو اس سے تو یہ بات کلیر ہو گئی کہ مجھے ان سے کوئی تکلیف نہیں ہے کوئی جلسی نہیں ہے کوئی مجھے ان سے دلچسپی نہیں ہے مطلب یہ وہ لوگ ہیں جو میری پسند والی لسٹ میں ہی شامل نہیں ہیں تو مجھے ان سے جب کوئی وہ پسند ہی نہیں ہے تو میرے ان سے کیا واسطہ مجھے ریاکشن دینا ہے جو چیز مجھے غلط لگ رہی ہوگی وہ کسی کی بھی ہو بڑا یوٹیوبر چھوٹا یوٹیوبر جو سب بولتے رہتے ہیں بڑے یوٹیوبر چھوٹے یوٹیوبر وہ آپ لوگوں کی زبان میں میرے حساب سے یوٹیوبر یوٹیوبر ہوتا ہے بس ٹھیک ہے یہ جو نمبر ہوتے ہیں نا یہ بھائی پیسہ پھیک رماشہ دے گی بہت بہت بڑھ رہے ہیں ابھی میں دیکھ کر آئی کوئی مو مو پتہ نہیں کیا نام تھا سامنے آیا میں نے کہا اس کے سبسکرائبر میں نے دیکھے 11.5 ملین کتنے اور اس کے ویوز کتے آ رہے ہیں ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ ڈھائی لاکھ یہ ویوز ہیں اس کے تو میں نے کہا کیا فرق پڑھ رہا ہے جن کے ابھی لاکھ بھی ہوئے ہیں جیسے وہ راجدہ ملک کی بیٹی ہیں ان کے اتھے لاکھ سے تھوڑے اوپر ہوئے ہیں ویوز ان کے اتھے نہیں آ رہے ہیں تو کیا فرق ہے 11.5 ملین والے کا اور ڈیڑھ لاکھ والی اس بچی کا تو کوئی فرق نہیں ہے تو میں یہی کہتی ہوں کہ یوٹیوبر یوٹیوبر ہوتا ہے بڑا چھوٹا نہیں ہوتا ٹھیک ہے جی تو خیر بس اب میں بات کرتی ہوں ان کی آج کی جو لیو سٹوری تھی وہ انہوں نے سنانے شروع کی وہ جو بھی تھی جو جیسی بھی تھی خیر اس میں ایک آت پوائنٹ مجھے عجیب سا لگا کہ وہ اس میں وہ جو ہیں ان کے ہزبینڈ اب تو میں ہزبینڈ کہہ کی بات کروں گی جو عریب ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ اس کی دو بجے کی شفٹ ہوتی تھی دو بجے اس کو آنا ہوتا تھا مطلب جو بھی پروگرام وہ کر رہی تھی ان کی بیگم صاحبہ تو وہ ان کو دو بجے آنا ہوتا تھا لیکن وہ بارہ بجے آ جاتی تھی اور جاتی بھی دو گھنٹے بعد تھی تو میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ بڑی بھئی ٹائم کی ٹائم سے پہلے پہچ جاتی ہے کام کے لیے اتنی زیادہ وہ ایکسائٹڈ ہے یہ لڑکی اور یہ وہ کرنا چاہتی یہ کام میں اس سے متاثر ہوتا تھا تو بعد میں ان کو پتا چلا بعد میں اندازہ ہوا کہ یہ جی ان کے چکر میں آتی ہیں تو وہ اسی ہسی مزاق میں وہ بتا رہی تھی کہ مجھے بڑی شرمندگی ہوئی کہ جب اببا جی نے فون کیا کہ تم فارق ہو گئی ہو تو یہ وہ کر کے اس لئے کہ انہوں نے بتایا ہوا تھا کہ ان کے جو اببا جی ہیں جو ڈاکٹر فیصل ہیں وہ کلینک پر ہوتے ہیں اس وجہ سے وہ لیٹ آتے ہیں تو انہوں نے پوچھ لیا انہوں نے سن لیا تو مطلب وہ شرمندگی ہو رہی تھی ان کو عریب کے سامنے مجھے اتنی حیرت ہوئی اور سوچ میں میں پڑ گئی کہ مطلب عریب کے سامنے شرمندگی ہو رہی ہے یہ شرمندگی نہیں ہو رہی ایک تو اللہ دیکھ رہا ہے جھوٹ تم اپنے ماں باپ سے بول کر آتی ہو جو بھی کہ میرا کام ختم نہیں ہو رہا یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا ایک تو جھوٹ اپنے ماں باپ سے بولا صرف ایک لڑکے کے چکر میں اس کو اب میں کوئی ایسا لفظ بول دوں گی تو آپ لوگوں کو بہت برا لگے گا تو میں کوشش کروں گی کہ ذرا ہلکہ ہلکہ ہی ہاتھ رکھوں تو اس لڑکے کے چکر میں آپ اپنے ماں باپ سے جھوٹ بولتی ہیں جو اللہ بھی دیکھ رہا ہے سب ہے اللہ سے شرمندگی نہیں ہو رہی آپ کو اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے باپ کو اور آپ کی ماں کو پتا چلے کہ یہ جھوٹ بولتی ہے کہ میرا کام دیر سے ختم ہوتا ہے یا مجھے جلدی پہنچنا ہے وہاں پر اسی طرح کا کچھ کہہ کر آتی ہوں گی تو ان کو اگر پتا چل گیا روز کا میں نے معمول بنا لیا اگر ان کو پتا چل گیا کچھ ہو گیا کسی سے بھی پتا چل سکے تو وہ کتنا برا لگے گا یہ مجھ پہ کتنا اعتبار کرتے ہیں سب کرتے ہیں اور کتنی مجھے آزادی دی بھی ہے لیکن کتنا برا لگے گا کتنی میں شرمندہ ہوں گی ان کو کتنا برا لگے گا یہ آپ نے نہیں سوچا لیکن اس لڑکے کا آپ نے سوچا جس کا نامارید تھا کہ اس کے سامنے شرمندہ ہو گئی بہت ہی شرمندگی محسوس کر رہی تھی کہ اس کو پتا چل گیا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں کہ میرے اببا جی وہ بیزی ہوتے ہیں اس لیے لیٹ آتے ہیں تو مجھے بہت حیرت ہوئی آپ لوگ بتائیے گا کہ یہ حیرت کی بات ہے کہ نہیں ہے اور اس پہ اب کچھ مت بولیے گا کہ میں نے ان کے گھر جا کے ان سے سوالات نہیں کیے تھے انہوں نے بیٹھ کے اپنے جو دیکھنے والے نا ان کے سامنے یہ ساری باتیں کھول کے رکھی ہیں اس میں سے اب کوئی بھی سوال کر سکتا ہے ان سے ٹھیک ہے جی ان کی گن پوائنٹ پہ ان سے سوالات یا اگلوایا نہیں گیا وہاں پر انہوں نے اپنی خوشی سے یہ باتیں بتائیں ہیں تو اب جب انہوں نے بول دیا سوشل میڈیا پر آ گیا ملینوں لوگوں نے دیکھ لیا تو اس پہ ریاکشن بھی آئیں گے روز بھی ہوگا سب کچھ ہوگا جس کا جو دل چاہے گا وہ سوال اٹھائے گا اسی طرح میرا بھی میں نے بھی ان کو دیکھا ہے میں بھی ان کے دیکھنے والی میں سے ایک ہوں تو میں بھی سوال اٹھا سکتی ہوں کہ مجھے یہ بات بہت غلط لگی اور اس کے بعد ایک اور بات کے بار بار یہ بجتانے کی کوشش کی جارہی تھی کہ عریب کہا رہا تھے کہ بس ہمیں مجھے یہ ریلیشنشپ نہیں رکھنی ہے بس کوئی گھر والوں کو بھیجتے ہیں اور وہ ہو جائے مطلب میں میں کہا کہ وہ شادی کرنے کے ہی اس سے ہوں گے وہ کوئی رشتہ ہو جائے کوئی رشتہ ہو جائے رشتہ کیا ہو جائے مطلب ریلیشنشپ نہیں رکھنی ہے انہیں رشتہ ہو جائے مانگنی مانگنی کر لے مانگنی کون سا رشتہ ہے مانگنی کون سا رشتہ ہے مانگنی بھی تو ایک ریلیشنشپ ہی ہے جو ابھی ایک سال آپ نے گزارا آپ کے دوبائی کے وہ دیکھئے سویمنگ پولوں میں آپ ورلڈ وہ جو ہے وائلڈ وادی ہے کہ کون سی دوبائی کی وہ سب سے بڑی یا وہ دوسرا والا ہے جو وارٹر پارک ہے اس میں آپ گئی نہیں تھیں عریب کے ساتھ اس میں آپ مستقل سویمنگ پول میں ان کے ساتھ ٹائٹ کپڑوں میں گیلے کپڑے چکے ہوئے یہ وہ سب کچھ پانی میں کیا نہیں ہوتا سب نے انجوائی کیا ہوئی ہے سب کو پتا ہے اور آپ کے جو کپڑے ہو رہے تھے گیلے ہو رہے تھے آپ انڈر وارٹر جو آپ ویڈیو بنا رہی تھی سب کر رہی تھی نا وہ نظر آ رہا تھا سب کو تو وہ سارے مزے آپ نے کیے منگنی کے بات اور منگنی کیا ہے کہیں گا کوئی رشتہ نہیں ہے کوئی ریلیشنشپ نہیں ہے میں یہاں ایک ویڈیو لگاتی ہوں مفتی صاحب کی وہ آپ لوگ سن لیجئے تھوڑی سی پھر اس کے بات میں تھوڑی بات کروں گی ٹھیک ہے جی چوتھی حدیث جامعہ ترمزی میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی دو مرد و عورت کسی جگہ الگ ہوتے ہیں اب ظاہر اس سے مراد میاں بیوی نہیں جو نامحرم رشتہ ہے تو تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی ہماری محبت بڑی پاکیزہ محبت ہے اور ہر بندے نے پاکیزگی کی لیمٹس بھی اپنی رکھی ہوئی ہیں کوئی شخص صرف فون پہ بات کرنے کو پاکیزہ محبت سمجھتا ہے کوئی ہاتھ لگانے کو پاکیزہ محبت سمجھتا ہے کوئی ایک سٹیپ اس سے آگے جانے کو پاکیزہ محبت سمجھتا ہے اور اس سے آگے جانے کو وہ گناہ شمار کرتا ہے حالانکہ اسلام میں نامحرم مرد و عورت کا کوئی اس اتبار سے رشتہ نہیں ہے حتیٰ کہ یہ جو منگیتر والا کونسیپٹ ہے نا یہ بھی غلط ہے منگیتر بھی آپس میں نامحرم ہے جب تک کہ نکاح نہ ہو جائے آفیشل بانڈنگ جو شریعت میں ہے وہ نکاح کا بانڈ ہے تو بہتر یہ ہے کہ یہ منگنی کرنے کی بجائے نا نکاح ڈریکٹ کرنا چاہیے اس کے بعد اگر مرد و عورت آپس میں فون کے اوپر رابطہ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور رکھیں لیکن فون تک ہے اس سے آگے نہیں کیونکہ نکاح کے بعد جب تک رخصتی نہ ہو تو مرد و عورت آپس میں کوئی بھی کسی قسم کا تعلق قائم نہیں کر سکتے ورنہ تو یہ معاشرے کی جڑے ہی پھر کٹ جائیں گی اور اس قسم کے کیسز پھر سامنے آتے ہیں اور وہ آپ جھڑیشری میں بھی پروف نہیں کر سکتے اور پھر معاملات کہاں سے کہاں بگڑ جاتے ہیں لہٰذا یہ کہنا ہے کہ جی نکاح ہو گیا تو اب ہر طرح کا تعلق جائز ہو گیا نہیں جب تک رخصتی نہ ہو نکاح کے بعد والے تعلقات اس کے لیے جائز نہیں ہوں گے جی پیارے پیارے دوستوں سنا آپ نے اس طرح کے اور بھی میں نے نکالے ہیں موفی تاریخ مسعود ہیں ان کی بھی میں نے ویڈیو مطلب نکالی ہے دیکھی تھی کل تو میں نے اس کو بھی رکھ لیا تھا جانلوڈ کر کے تو اب پتہ نہیں میں اس میں ڈالوں کے نہیں ڈالوں بہت لمبی ہو جائے گی تو لیکن سب کا سب کا کہنا یہی تھا کہ منگنی کوئی رشتہ نہیں ہے گناہ ہے ملنا ملانا ٹھیک ہے اب آپ لوگ بہت زیادہ اسلام میں اور اس میں یہ چیزیں مت جوڑ دیجئے گا جو چیز ہماری ہے اسلام سے ریلیٹڈ تو اس کو اسلام کی چیزوں سے ہی واضح کیا جائے گا نا تو آپ لوگ بہت زیادہ جذباتی ہونے لگتے ہیں اور کیوں نہیں سنتے اسلام کے اس سے کیوں نہیں باتیں سنتے اگر کوئی چیز اسلام کی روح سے آپ کو بتائی جاری ہے اسلام کے قرآن کی حدیث کی کوئی مثال دے کے بتائی جاری ہے تو آپ لوگ اتنے جذباتی کیوں جاتے ہیں کہ اسلام کارڈ ہو رہا ہے اسلام کی باتیں بیچ میں لے آئے اور ہر چیز میں اسلام لے آتے ہیں تو کیوں نہیں لائیں ہماری ہر چیز میں ہے ہی اسلام ٹھیک ہے جی اور بہت سے لوگوں کی کمنٹس آئے کہ تمہارے گھر میں بھی یہی سب ہوگا تو تم نہیں کروگی یہ نہیں کروگی اس طرح کے بھی آئے کمنٹس تو میں میرے گھر میں اگر ہوگا اور میں اپنے چینل پہ ویڈیوز کے لیے ویسے تو ہوگا نہیں ٹھیک ہے یہ سب بہودگیاں لیکن ایک بات کر رہی ہوں اگر ہوگا بھی اور ویڈیوز کے لیے میں اپنے چینل پہ اس کی ویڈیوز ڈالوں گی ایسی سب چیزوں کی تو پھر آپ مجھ سے بولیے گا یہ دیکھو تم بھی تو ویڈیوز کے لیے کام کر رہی ہو اگر میں وہ ڈال کے پوری دنیا میں مطلب جتنے بھی لوگ دیکھیں گے ہزار دیکھیں دو ہزار دیکھیں ان کی وجہ سے چار پانچ بھی اگر بگڑ گئے چار پانچ کے دماغ میں بھی یہ چیز آگئی کہ یہ صحیح ہے جو میں وہ کام کر رہی ہوں ان جیسا اللہ نہ کرے اگر میں کر رہی ہوں چار پانچ لوگوں کے دماغ میں بھی یہ بات آگئی کہ ہمیں بھی یہی کرنا ہے جو یہ کر رہا ہے ان کے گھر ہو رہا ہے اسی طرح کی رسمیں اسی طرح کی چیزیں اسی طرح کی حرکتیں ہونی چاہیے تو اس کا گناہ بھی میرے سر ہوگا پھر آپ بولیے گا جو ان کو بھی جو کر رہا ہے میں یہ کہہ ہی نہیں رہی کہ یہ نہیں کرے یہ اپنے دل کی ساری خواہشیں پوری کریں بھائی ناچیں گائیں کچھ بھی کریں اپنے منگیتر کے ساتھ پھڑتی رہیں نہیں پھریں کچھ بھی کچھ بھی کریں میری بلا سے میرا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا پہ دکھاتی ہیں جس کی وجہ سے اور جو لوگ ہیں اور جو لڑکے اور لڑکیاں ہیں ان پہ غلط اثر پڑتا ہے ان کی اس حرکت کا اور ان کی وجہ سے جو لوگ بگڑیں گے جن کے دماغوں میں یہ باتیں آئیں گے اور جو یہ چیز ان کی وجہ سے کریں گے اس کا گناہ بھی انہی لوگوں کے سر ہوگا تو ہماری ایک اچھی سی بہنیں یوٹیوبر ہیں وہ آئیلینڈ میں رہتی ہیں تو انہوں ان کا ویڈیو دیکھا تھا انہوں نے بھی ان پہ بنایا تو انہوں نے بلکل صحیح کہا کہ ان لڑکیوں سے زیادہ خصور ان کے والدین کا ہے جب پوری دنیا کہہ رہی ہوگی نا کہ تم غلط کر رہی ہو تم غلط کر رہی ہو اپنے آپ کو صحیح کرو یہ کرو وہ کرو انہوں نے یہی بات کہی تو جب والدین کہیں کہ نہیں 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 زبردست good job بہت اچھے بہت زبردست کام کر رہی ہو تو ان لڑکیوں کو لگے گا کہ پوری دنیا غلط ہے سب غلط ہیں صرف ماں باپ ہی صحیح ہیں جو کہہ رہے ہیں تو ان کو بگاڑنے میں ان کے ماں باپ کا ہی ہاتھ ہے لوگ بات کو سمجھیے غلط رخ پہ مت لے کے جائیے میں صرف ان پانچ لڑکیوں کی بات نہیں کر رہی میں باقی اور بھی سارے لڑکے لڑکیوں کی بات کر رہی ہوں جو اس طرح کی چیزوں کو پسند کرتے ہیں خودارہ سیدھے راستے پہ آ جائیں چیلنجی امید ہے آپ کو میرا یہ ریاکشن پسند آیا ہوگا لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ